میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو میری بیٹی مجھے خیش کرتی ہے کہ مجھے کپڑے لے کر دیں سراکے لے کر دیں لیکن گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی میں بچوں کپڑے کہاں سے لے کر دیں بچی سے خود پوچھ سکتے ہیں کیا تو کہ کبھی کبھی آپ بوکھیں بھی جو آپ کے بچے سو جائے کبھی کام مل گیا تو مل گیا کفیدن نہ ملا تو پھر بھی میں بیٹھا رہتا ہوں رات دس بج تک گیارہ بج تک اور پھر کبھی مایوس گھر خالیات واپس آ جاتا ہوں کبھی مجھے کام مل جاتا میں وہ والد صاحب اور بچوں کے لیے لے کر آتا ہوں کہ ہم اس کو قبول کریں گے کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے کوئی پانچ کروڑ نہیں ہے ایک پانچ ہزار پیا ٹوٹل پرسیجر بتایا ہے کہ یہ آپ نے ہمیں دینا ہے سکول کیوں نہیں جاتی آپ داخلوں کی طرف ہی جاؤں گے پولیس پولیس بننا چاہتی ہوں پولیس کیوں بننا چاہتی آپ وہ جو پرس بھائی لاتی ہے جو نیچے گرتے تو گرتے گرتے پھر آ جاتے ہیں کون آ جاتے ہیں کپڑے کھڑے کر جاتے ہیں ان کو کٹ کے میری بیوی صلائی کا مکمل کام جانتے ہیں میں سر ایک مزدور چوک ہے مین اسلامباد میں فیصل مسجد سے اگلا سیکٹر ہے ایف سیون ٹو جہاں پہ ایک مشہور ریسٹورانٹ ہے ہارڈیز وہاں ایک مزدور چوک ہے میں عرصہ انتیس سال سے اس مزدور چوک پر بیٹھتا ہوں اور یہاں سے ہی بیٹھ کے تو میں اپنے گھر کے لیے روزی رز کا بند بس کرتا ہوں تو اب مستقل کام میرا نہیں ہے مزدور چوک ہے یعنی کبھی کام مل گیا تو مل گیا کسی دن نہ ملا تو پھر بھی میں بیٹھے رہتا ہوں رات دس بج تک گیارہ بج تک اور پھر کبھی مایوس گھر خالیات واپس آ جاتا ہوں کبھی مجھے کام مل جاتا ہے لیکن میں مسلسل کام کی کوشش کرتا ہوں مکمل ہائیڈیز کی پرانچ جو ہے اس کا رنگ کا کام میں کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک مسجد ہے بہت بڑی باب الاسلام الصفہ گوڑ کے ساتھ اس مسجد کے امام کا نام ہے قیم علی شاہ صاحب ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کوئی بھی صاحب جا کے وہ ساری مسجد بھی الحمدللہ میں نے ہی رنگ کی ہے کیا آپ کا مطالب ہے کیا کہنا چاہو گے کہ اتنے مجردات کالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہے کھانے کا بندوبست بھی نہیں ہوتا ہر روز آپ کھانے لے کے آتے ہیں کبھی کبھی آپ بوکے بھی جو آپ کے بچے سو جاتے ہیں سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کام نہیں ملتا تو وہاں کچھ چاوال اگر ملتے ہیں کچھ کھانا مل جاتا ہے تو وہ میں بچوں کے لیے لے آتا ہوں میں خود نہیں کھا تھا لیکن میں وہ والد صاحب اور بچوں کے لیے لے کے آتا ہوں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو میری بیٹی مجھے خیش کرتی ہے کہ مجھے کپڑے لے کے دیں فراکے لے کے دیں لیکن گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی میں بچوں کے کپڑے کہاں سے لے کے وہاں بچی سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ اسے فراک کا شوک ہے فراک پہنے کا لیکن میں باوجود کوشش کے بچوں کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا جو دیوارے میں عربانی لگی ہے مثلا جناس پر کے اندر شیل پام کے پیچھے بابلہ السلام مسجد پر ایک دیوارے میں عربانی لگی ہے وہاں سے میں پرانے کپڑے کٹھے کر کے لے آتا ہوں جو بیگ میں صاحب لوگ وغیرہ کھاڑے کر جاتے ہیں پھر میری بیوی ایک سلائی مشین ہمارے پاس ہے پرانی سے اس کو کٹ کے بچوں کے لئے کپڑے تیار کرتی ہیں جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں بچوں کو پیناتا ہوں میں بچوں کو عید پر کپڑے نہیں لے کے دے سکتا مثلا ابھی یہ جو سامنے کپڑے کھڑے ہیں یہ جو دیکھنے میں نئے نظر آ رہے ہیں یہ جو بیگ میں دیوارے مربانی پر کپڑے کھڑے کار جاتے ہیں ان کو کٹ کے میری بیوی سلائی کا مکمل کام جانتی ہے اس سے ہم نے بچوں کے لئے کپڑے تیار کرتے ہیں اب میری بیٹی کی خیش ہے کہ مجھے فلان فراق لے دیں فران لے دیں لیکن میں دیں کپڑے ان کو لے کے نہیں دے سکتا تو پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ کٹ کے تو ہم بچوں کے لئے گزر بسر کرتے ہیں بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسے فراق کون سی چاہیے یا کون سے کپڑوں کی سے خیش ہے بیٹا کو کون سے کپڑے چاہیے میں باری ہوں جو فراق ہے اورنج کلر کی بائے چاہیے مجھے کون سے کلر کی اورنج کلر کی کیوں پاسند ہے آپ کو باہر چاہتے ہیں جو ادلاگ لپسک وہ پہلے دیا ہے انٹی نے مجھے انٹی نے دیا کون سے انٹی نے دیا آپ کو جد جاتی عوار کام والی کام والی انٹی نے آپ کو دیا اب آپ کو کیا خواہش ہے یہ کیلئے آپ کے کون سے کپڑے لینے چاہیں گے کون سے جوتے اپ لینے چاہیں گے وہ دیکھ روپل وہ تو آپ بابا جی نے ادھر سے اٹھایا والی صاحب کہتے کہ ہم نے دیوار چاہیے پہلے میرے ماما نے گھر پر سادک سلائی کا لاتی ہے یہ والے میرا باب نے لے کر دیا تو اب آپ کے کیا خواہش ہے کون سے کپڑے آپ کو عید کے لیے لیا جائے اورنج والے اور بلیک دو پڑے بلیک والے کپڑے ریفروکی وہی والے مجھے پسند آتی ہے وہی آپ کو پسند آ جاتی ہے اور جوتے آپ کو کون سے پسند ہے ایسے والے کیسے والی ایسے والے پسند ہے مجھے بچے بچے چلنے لگ گیا جیسے چھوٹے ہوتے ہیں ایسے ویkas پہلےڑے ہیں یہ آپ کا کیا نام ہے بتا جاؤ آپ کو بتا ہے کیا نام ہے آپ کا کễ نام ہے ک away ادھر دیکھ کیا نام ہے آپ کا ابدا اللہ بتا ہے ادھر 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 آجو کیا نام ہے آپ کو بیٹا کیا نام ہے ابداللہ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے؟ بھائی بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ بھائی یہ مسکر نام جو ایسے بولتے ہیں سکول یہ کیسکول نہیں جاتا؟ جاتا ہے داخل ہوگا یہ بھی یہ بھی داخل ہوگا پہ جائے گا یہ بھی داخل ہوگا یہ بھی تب جائے گا؟ تو کب آپ لوگ داخل ہوں گے؟ تب جو سور ہے آگے والا کان بجاتے ہیں چیزیں لیتے ہیں وہی کان پہ گئے ہیں تو در سور آگے ہیں سب سے وہاں گئے تو وہاں بھی اتنے سوال لگے ہیں پھر گئے ہم ادھر فیض میری پہنچا تو اچھی ہم دونوں کی اچھی فیض بولی آئے چلے شکریہ آپ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کس سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ امران خان صاحب سے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کی لوکل بندوں سے کرنا چاہتے ہیں باہر ملکوں کے لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں اس میں جو اللہ کی رضا کے لیے ہماری مدد کرنا چاہے والد صاحب کے لیے راشن کے لیے مکان کرائے کے لیے یا ان کی کفالت کے لیے اگر کوئی بھی صاحب کسی بھی کنٹری سے ہماری مدد کرنا چاہے تو ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں گے کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے ہماری اپنی کوئی بلڈنگ نہیں ہے پرپٹی نہیں ہے یہاں ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں کوئی بھی بندہ یہاں آکے پورے محلے سے تصدیق کر سکتا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں ہماری مکمل ویریفکیشن لوگ کر سکتا ہے ہمارے مالک مکان کا نام امہر خان گولڈا ہے اور وہ یہاں کا جو ہے ایک بڑا مسلم لیگ کا رانما ہے انجا مکیل صاحب کو بھی ہمارے گھر کا پتہ ہے جو مسلم لیگ کے انجا مکیل صاحب ہیں وہ ہر سال رمضان میں راشن دیتے ہیں وہ کبھی سائے راشن دیتے ہیں میرے خیال میں پان چھے کروڑ گئے کہ کتنا سائے وہ جو نہیں راشن دیتے ہیں وہ گھر میں آئے تھے تصدیق کر کے گئے ہیں والے صاحب کو دیکھ کے کر گئے ہیں زبان کر کے گئے ہیں کہ ہم آپ کو راشن دیں گے تو راشن وہ پچھلے سال بھی ما شاء اللہ نے دیا تھا تقریباً تین وار کا راشن لیکن تین وار کا راشن اب اتنے گھر کے بندے کھانے والے ہیں وہ بہت مشکل سے چھے یا سات دن ہمارا چلا ہے چھے دن چلا ہے سات دن میں نہیں چلا اور جو آٹا وہ ما شاء اللہ دیتے ہیں وہ ملوں سے وہ آٹا ہوتا ہے جو اکسپیر ہوتا ہے جو ہم نے وہ اس کی روٹی بنا کے تو وہ چھان پورے میں سوکی روٹی بنا کے ہم نے وہ بیچ دیا کیونکہ آٹا ان کا اکسپیر ہوتا ہے بقایا وہ تین وار کا راشن دیتے ہیں وہ چلو ان کی مہربانی ہے کہ کم از کم وہ تین وار کا جو راشن دیتے ہیں جو مکیل صاحب تو یہ پشلی گلی میں ان کا گھر ہے اس سے کم از کم ہمارے چھے دن گوبر جاتے ہیں تو پورا سال کام ہوتا ہے لیکن رمضان وحد ایسا مہینہ ہے کہ اس میں رنگ کا کام نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ پھر صبر شکر کرنا پڑتا ہے جو بار سے کوئی کھانا مل جائے وہ لیاتا ہوں والد صاحب کو کھلا دیتا ہوں پچوں کو کھلا دیتا ہوں کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فاقہ کرنا پڑتا ہے اب یہ میری بیٹی ہے یہ پڑھنا چاہتی ہے سکول میں ہم نے پتہ کی ہے یا گلی کے کونے بیز یا اسلام پبلک سکول ہے اس سے آگے ایک پرائیویٹ سکول ہے تو انہوں نے ٹوٹل پرسیجر جو ہے وہ پانچ ہوا رپیہ کوئی پانچ کروڑ نہیں ایک پانچ ہزار رپیہ ٹوٹل پرسیجر بتایا ہے کہ یہ آپ نے ہمیں دینا ہے اس کی فیس ہے ایڈمیشن فیس ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ان کا یونیفارم اور کتابیں وغیرہ خود پرچیز کرنی ہیں آپ نے صرف داخلہ لینا ہے داخلہ لینا ہے تو اب میری خواہش ہے کہ میری بیٹی پڑے اور اب چلو آپ نے نمبر وغیر بتا دی پھر انہوں نے آپ کی بچے سے بھی بات کر لیتے اگر آپ سے کوئی کنٹیک کرنا چاہتا ہے ایزی پیسہ نمبر یا کس طرح سے وہ آپ سے کنٹیک کرے گا کوئی بھی کنٹیک کرنا چاہے تو یہ مین ای ای لیمن فور ہے اور سٹریٹ نمبر سولہ ہے اور یہ ہمارے گھر کے ساتھ والے جو پلازہ ہے اس کو شہزاد مارکیٹ کہتے ہیں اور یہ گھر جو ہے یہ عمیر خان گولڈا جو ہے اس کا گھر ہے یہاں پورے محلے کو پتہ ہے یہاں مسلم لیگ کا جو سینئر بندہ ہے عمیر خان گولڈا اس کا گھر ہے اس کے گھر میں ہم قرائدار ہیں اور موبیل نمبر میرا جو ہے وہ 03045170037 یہ میرا موبیل نمبر ہے اگر کوئی ہمارے گھر میں آنا چاہے اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا چاہے تو ویلکم وہ ہمارے گھر میں آکے خود اپنی آنکھوں سے تصدیق کر سکتا ہے اور سچائی دیکھ سکتا ہے اور یہ پیسہ نہ ہے اگر آپ اس طرح گھر پیسے بیجنے چاہتے ہیں سر میرا الائٹ بینک میں اکانٹ ہے الائٹ بینک میں میرا اکانٹ ہے کوئی صاحب ہماری مدد کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے تو الائٹ بینک کا اکانٹ نمبر جو ہے میں بعد میں چیک بک پڑی ہے میری جس میں تقریباً پانچ سو سولہ رپیس ٹیم کھڑا ہوا ہے تو وہ الائٹ بینک کا اکانٹ نمبر میں دے سکتا ہوں اگر گھر آنا چاہے تو خود آکے اپنی آنکھوں سے تصدیق کر سکتا ہے مجھے خوشی ہوگی کہ والد صاحب کو خود آکے ملیں اور خود ان کی حلپ کریں تاکہ انہیں خوش آثر ہو بیٹا کیا نام ہے آپ کا زینب کیا کرتے آپ پڑھ جاتی ہوں خود اور سکول کیوں نہیں جاتی آپ داخل کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے پیسے پاپا دیتے ہیں داخلے کی پیسے پاپا کے پاس ہے یا نہیں ہے پیسے مامو کو دیتے ہیں مامو توڑے بوت دیتے ہیں تو زندہ ہی کس طرح آپ گزارا کس طرح کرتی ہے بیٹا باہ جاتی پرس لے گا دیتے ہیں نہیں تو ابھی آپ کا دل کرتے ہیں کہ آپ پڑھے اچھے سکول میں پڑھے آپ اچھے تعلیم حاصل کریں فیشن کو بھی جانے کو دل کرتے ہیں بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو آپ پولیس پولیس بننا چاہتی ہو پولیس کیوں بننا چاہتے ہیں آپ وہ جو پرس میں بائے لاتے ہیں وہ ہی بالے نہیں پولیس کیوں بننا چاہتے ہیں آپ کیا ہو جائیں ہم اس لیے آپ جاتے ہیں جاتے ہیں اس لئے ہم کرتے ہیں جب باہر جاتا تو اس لئے آپ کہتے ہیں کہ آپ پولیس بن جائے پولیس بن کے پھر آپ کیا کرو گے ملک کا کیا خدمت کرو گے آپ تیزے بنائیں گے تو جیسے گرتے ہیں تو گرتے گرتے پھر آ جاتے ہیں کون آ جاتے ہیں سارے آ جاتے ہیں گرتے گرتے پہنجی بننا چاہتے ہیں آپ ناظرین یہ چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ اچھے سکول سے پڑے اور اچھے نوکری کرے پولیس میں جانے کا بھی ان کا خواہش ہے کہ پولیس میں چلے جائے یا آرمی میں چلے جائے ان کا والد صاحب کہتا ہے کہ یہ ان کو پہچان نہیں کہ آرمی میں چلے جائے پولیس میں یہ دونوں میں جانا چاہتے ہیں اگر کوئی ان سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان بچے کا خرچہ اٹھانے چاہتے ہیں اگر اس کو کسی اچھے سکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں جتنا اس کا خرچہ ہوتے ہیں تو وہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کے والد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ وجہ پولیس میں بھی جانا چاہتے ہیں اگر اسلام آباد کی پولیس ان کے ساتھ کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کے سکولز وغیرہ یا کسی جگہ میں ان کو اٹھا کے یا کسی اچھے سکول میں لے کے جائے تو وہ بھی ان کے ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کیا اور بھی سٹوری آپ کے لئے کور کرتے جائیں یہ بابا جی کیا آپ نے خود آپ نے بابا جی بھی دیکھے کہ بہت زیادہ ضعیف ہے ان کے عمر بھی کافی زیادہ ہے اور ایک ہی بیٹھے کل ہم نے خود یہ دیکھے چاہوک پہ ہم گئے تھے تو چاہوک پہ یہ ہمیں کل ملاتا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ چاہوک پہ بیٹھتا ہوں یہاں پہ کاروبار نہیں ہے تو آئیے آپ ہمارے گھر میں اور ہمارے گھر میں آپ ویڈ کارڈ بھی آپ دیکھ سکتے تو یہ ایڈی کارڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھائی جو کام کرتے تو کوئی ان کے ساتھ اگر ہیلپ کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنا پون نمبر بھی بتایا آپ ان کے پون نمبر پہ ان کے ساتھ کہنٹیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں یا ان کی لوکیشن پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی اب کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ